راجہ مہراجاؤں کی کہانی تو آپ نے بہت سنی ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی ایک راجہ کے موں سے اپنی سلطنت کی کہانی سنی ہے آج ہم آپ کو کشمیر میں رہ رہی برشو کبیلے کی کہانی سنانے جا رہے ہیں راجہ زہفر خان ان کے بیٹے راجہ عزور جمشید خان تھے جو وہاں کے والی نگر تھے تو ان کی مطبع اس میں اس کے مطبع راجگی میں ہی ان پہ ایک حملہ ہوا نائنٹی ٹو میں اٹھارہ سو بیانوے میں تو جس میں دوگرہ راج یہاں پرتاب سنگھ تھے پرتاب سنگھ کے ساتھ انگریزوں نے مل کر باجامات مطبع ان دونوں نے مل کے گلگت پہ حملہ کیا اس کو اپنے قبضے میں لینے کے لئے لیکن وہاں راجہ عزور خان کی حکومت تھی بہت جنڈر اور بہت جرت مدادی بھی تھے تو ان پہ حملہ ہوا تو جب حملہ ہوا تو اس کے اپنے بھائی اس کے چھوٹے بھائی راجہ سکندر علی خان یہ راجہ عزور جمشید کے چھوٹے بھائی تھے تو ان کے دل میں تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ کیا میرا بڑا بھائی یہاں رہ گا اس وقت موقع کا فائدہ اٹھائے تو ہنزہ کا اس وقت والی نگر والی ہنزہ جو تھے میر نئے ہنزہ سبدر علی خان تھے تو ان کے ساتھ ان نے کوئی صلاح مشورہ کیا کہا ہے یہ وقت ہے کہ ہم اس وقت اس راجہ کو گرا کر ہم خود یہاں کے راجہ بنیں گے تو یہ آپ سے سمجھوتا کر کے انہوں نے دوگرا حکمات جو راجہ پرتاب سنگھ اور انگریزوں کے ساتھ بات کر کے ان کے خفیہ راستے جو تھے وہ دکھا لیے جس کی وجہ سے پھر اس کو پسپاہ کر دیا راجہ عزر شمشت کو جو ہمارے دادا تھے تو ان کو پسپاہ کر کے وہ وہاں سے پھر چین بھی گئے مدد کے لئے وغیرہ گئے لیکن واپسی جب آگئے تو وہاں قبضہ ہوا تھا قلعے پر تو ان کے ہاتھ میں گیا تھا تو ان کو وہاں گرطار کیا یہاں کی حکومت نے یعنی کہ یہ مطلب راجہ پرتاب سنگھ کے پھوجنے گرطار کر کے وہاں چین اس ٹائم اس کو یہاں لا کے اس ہمارے ہاری پربت جو یہاں ہمارے جی سے ہم رہتے ہیں اس ہاری پربت میں اٹھارہ سو بیانوے سے لے کر اٹھارہ سو ستانوے تک وہ بند رہے پانچ سال پانچ سال کے بعد اس کو جب یہاں چھوڑا تو کہا جی ہاں بتائیے آپ کا کیا مرضی ہے کہا جی مجھے واپس چھوڑو میں واپس اپنے ملک چل رہ جاؤں گا اس کے بعد اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ آئے کم سے کم ایک نیوز ہے کہ پانچ سو تھے ایک نہیں تین سو تھے جو اس کے ساتھ اس کے بعد بھی آئے بہت سارے لیکن یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تو یہاں ایک مکانک بنا لیا پھر بعد میں یہاں بیٹھا وہ کچھ دیر کے لیے کہا اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کے ساتھ دو وزیر اس وقت ساتھ میں تھے ایک وزیر کا تو مجھے نام پتہ نہیں ہے لیکن ایک وزیر کا مجھے پتہ ہے اس کا نام تھا وزیر مبارک شاہ وہ ان کے ساتھ تھے اور اس کے بعد جو کچھ آدمی آگئے یہاں ٹھہرنے کیلئے جگہ نہیں تھے یہاں ہمارے قلعے کے بالکل بیک سیڈ پیچھے ایک جگہ ہے حاک بزار اس کو کہتے ہیں شاید آپ جانتے بھی ہوں گے نام بھی سنا ہوگا حاک بزار کے سامنے ہی بالکل نزدیک پڑوس میں وہاں ایک بوٹشاونی کے نام سے بہت بڑا ایک گراؤن بہت مشہور ہے وہاں آج کل کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتے ہیں تو وہ اصلی نام اس نام سے پڑا ہے جو ہمارے یہاں پوار سے آئے ہوئے ان کو یہاں بوٹا کہتے تھے بلتی لفظ ہے یہ بوٹا کہتے تھے تو ان بوٹوں کے نام سے وہ جب وہاں بیٹھ کے وہاں مطلب انہیں اپنی رائز پر ازیر ہو کے تو اس نام کو اس زمانے میں پھر رکھا بوٹشاونی کیونکہ یہ چھاونی بن گیا وہاں تین ساو چار ساو آدمی کا یہ گروپ تھا تو یہاں بیٹھے اس کے بعد آستہ آستہ کچھ مر گئے وہاں کچھ واپس چلے گئے جب پتہ چلا کہ راجہ صاحب کو اب یہ واپس نہیں چھوڑ رہے ہیں واپس جانے کے لئے تو اس کے بعد کچھ جو مرے وہاں اس بلکل اب یہ سنگین دروازہ وہاں سامنے جو آگے پھر آپ گلشنباہ کے نام سے آگے اس کے پہلے پہلے اس کلائی کا اس کو سنگین دروازہ کہتے ہیں نہیں باچھی دروازہ کہتے ہیں سنگین دروازہ یہاں مگنو صاحب کے سامنے باچھی دروازہ کہتے ہیں باچھی دروازہ کے باہر ایک بھٹ مزار ہے وہ جو وہاں اس وقت جو وہاں گلگت سے آئے ہوئے تھے جو نگر سے آئے ہوئے تھے لوگ جو مرے ان کو وہاں تپنایا گیا تو ہمارے ایک اور بھی مطلب اس کے بعد جو باقی آدھے چلے گئے واپس کچھ یہاں ٹھہرے کچھ پھر بعد میں جمعوں کی طرف چلے گئے کچھ ہو گیا کچھ یہاں بیٹھے جس میں سے کوئی پندرہ بیس آدمی ہمارے دادا کے ساتھ یہاں بیٹھے تو یہاں ان کے پرانے مکان جو تھے جس میں وہ ٹھہرتا تھا تو اس مکان کے آگ لگے اس زمانے میں آگ لگنے کے بعد ہی کچھ وقت کے بعد یہاں ہمارے وارث خان نام کا ایک جس کو آج بادمواری کے نام سے مشہور ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں بادمواری کے نام سے وہاں ایک اس زمانے میں ایک پتھر کا مکان بنا ہوا تھا جو آج بھی شاید اس کی خندرات موجود ہے تو یہاں سے نکل کے پھر مہاراہ سے بات کی کہا میں یہاں نہیں ٹھہروں گا میں وہاں جاؤں گا تو اس نے شیفٹ کیا وہاں اس مکان میں وہ لگ بک کوئی ایک سال کے قریب پہ ٹھہرے ایک سال وہاں رائش پریزر ہو گئے اس کے ساتھ کچھ آدمی تھے وزیر تھے تو اس کے بعد پتہ نہیں اس کو کیا بات ہو گئے وہاں سے نکل کے پھر اتدیر میں یہاں پھر سے مکان بنا لیا تو یہاں شیفٹ ہو گئے پھر وہاں آکے یہاں بیٹھے تو اس کے اب میں اس کے بعد اس کی ہسٹری میں بتاؤں گا اس کے بعد ان کے چار بیٹے تھے سب سے بڑا بیٹا تھا راجہ یاکوب خان اس سے چھوٹے تھے نوشروان راجہ نوشروان خان اس سے چھوٹے جو بیٹے تھے راجہ علیب خان اس سے چھوٹے بیٹے جو تھے وہ راجہ اسگر علی خان جو ہمارے والد تھے راجہ عزر جمشید خان جو والی نگر سنہ اٹھارہ سو اکانوے اور بیانوے کے درمیان تھے اور اس کے بعد ان کی گریبتاری ہو گئے انگریزوں کے اور مطبع راجہ پرتاب سنگھ کے ہاتھوں یہ اس کا پھر ہے یہ ہوا راجہ سکندر علی خان جس نے راجہ عزر خان کے خلاف مخبری مطبع جو ماراجہ پرتاب سنگھ اور دوگروں یہاں انگریز انگریزوں کے ساتھ بات کر کے اس کی حکومت وہاں سے مطبع اس کو ہٹا لیں ہمارے دادا راجہ عزر خان کا پیدائیشی گھر جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں یہ ہماری پوکی ہے جس کا نام شمس النہار ہے جن کی شادی ہنزہ کے راجہ جمال علی خان سے ہوگئے اگر ہم آپ کی بات کرے تو ابھی کتنے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ہمارے یہاں اس وقت اس خاندان سے لگ بگ کوئی ڈائی سو کے آدمی رہ رہے ہیں ڈائی سو؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنی لینگویجوں کی برسا ہے برسا کی ہے ہم اپنی لگویج آج ہمیں ایک سو بیس سال ہو گئے لگ بگ ایک سو تیس سال ہو گئے یہاں آ کر لیکن ہم نے اپنے لگویج کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو برقرار رکھا ہے موجود رکھا ہے زندہ رکھا ہے اور ہم اپنے اس خاندان میں بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں پلکل اسی زبان کو استعمال کر رہے ہیں اس سے باہر ہم کوئی کشمیری بھی چل رہا ہے اردو بھی چل رہا ہے اب آج کل انگریزی بھی زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں سب لیکن ہم نے اس کو بچا کے رکھا اس زبان کو آج تک اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم آگے چھوٹے بچے جو بھی ابھی ہیں ان کو بھی ہم زبان سکھا نہیں کیونکہ یہ زبان کو آگے چلائیے زندہ رکھے جو آج تک موجود ہے اتھالا خاندان اینک اینکی کچھا رس بیٹھے گئے اوازن بسن سیم اوم جارے آج کچھا رس بھی سنیہپس کی حسرت ہے آج کچھا میاں اینکی کچھا رس رس بیٹھے گھے آج کچھا میاں اینکی کچھا 겁니다 ایون منی جارے کچھا مطلب آجید آج کچھا بیٹھے گوہ آج کچھا آج کچھا بیاناوی آج کچھا رس بیٹھے گا آج کچھا رس بیٹھے گھے گا اگر آپ کی بات کرے تو آپ نے کہا کہ ہمارا تعلق جو ہے نگر سے ہے تو وہاں جانے کا کبھی کچھ شوق ہوا ہے کہ میں وہاں جاؤں وہاں کے لوگ اسے ملوں کوئی ایک لاکھ ستر ہزار ہمارے نگر جو ہمارے خاندان سے جو ہیں ایک لاکھ ستر ہزار لوگ اس وقت نگر میں اس وقت رہتے ہیں تو یہ ہماری وہاں کی پوزیشن ہے بہت کش کر رہے ہیں خطو کتاب بہت ہوتا ہے وہاں سے ہمارے کچھ رجزار کیونکہ وہاں کے ایک دو لڑکیاں یہاں شادی ہو کے آگئی ہیں یہاں کی ہمارے میرے ایک بانجی شادی کر کے ہنزہ چلی گئی ہے تو وہ رابطے وہ آتے جاتے ہیں لیکن ہمیں کچھ ایسے رکاوٹے آگئے سیاسی طور کی نہیں جی ان کو وہاں مات بھی جو کہیں یہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کچھ بات کریں پھر بعد میں ہمیں یہاں کچھ پرابلم کھڑا کرو لیکن ایسی بات نہیں تھی انسان رجزاروں کو ملنے کے لئے یہاں دیکھئے پیچھلے بار لگ بک تحریک سے پہلے پہلے بھی بتاؤ کہ آزاد کشمیر کا راستہ کھولا بہت سارے رجزار گئے اپنے رجزاروں سے ملنے کے لئے وہاں کے رجزار آگئے یا اب کون سی خرابی ہو گئے تو خیر یہ گورنمنٹ کی پالسی کیا ہوگی اس میں تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہے شوق ہے بہت ایک بار مطلب جائیں اپنے آدموں سے ملیں گے اپنا ملک دیکھیں گے اپنے دادا کا قلعہ دیکھنے کا بہت شوق ہے کیونکہ میرے دادا کی تین قلعے ہیں وہاں جو آج بھی موجود ہیں جس کے پھوٹو میرے پاس آج بھی موجود ہیں تو لیکن کیا کریں دن با دن حالات کچھ یہ تیس سال میں کچھ بہت خراب ہو گئے جس کے وجہ سے پھر ہم نے بھی اب وہاں بھی کچھ بدنامی ہو گئی یہاں بھی کچھ بدنامی ہو گئی کچھ اس خرابی میں سیاسی تو اب بہت ٹائم سے آپ کشمیر میں رہ رہے ہیں تو کشمیر کا کلچر آپ کو کیسا لگا کیا فیسنیٹ کرتا ہے سب سے زیادہ کشمیر کے لئے ہر آدمی کا ہر انسان کا ہر ماحول کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے دیکھو کشمیریت کا اپنا ایک کلچر ہے ہماری کلچر جو تھی وہ الگ تھے اب یہاں جب جب سے آگے تو وہ کلچر چینج ہو گیا وہ کشمیری اور ہمارے اس میں مکس ہو کر کچھ ایک نیا کلچر بن گیا تو ایسے کلچر یہ ہوتے رہتے ہیں تو کیا کریں یہ ہماری اصلیت یہ ہے تو ویسے عام طور میں ایک گلدوانوں کا کہ جو بھی کلچر یہاں کشمیریوں میں ہے یا ہم میں وہاں مطلب اب گلگت کی بات کریں ہنزہ نگر کی بات کریں نگر کی بات کریں یا اسکردو کی بھی بات کریں تو یہ سب جو کلچر جو ہے یہ سب ایران کا دیا ہوا ہے کیونکہ ایران سے کشمیر میں بھی آگئے ولی وغیرہ آگئے جنہوں نے یہاں اسلام کو پھیلایا یا ان کی ذریعہ کچھ بنے کچھ ان کے کالٹی کو دے کر ان کے ان کو مطلب دے کر کچھ مسلمان بن گئے ایسے بھی ہوئے اب آپ عام طور کہتے ہیں نہیں ہر ایک اپنی مرضی سے مسلمان بن سکتا کچھ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے کوئی بھی اسلام یہ نہیں ہے لیکن ان کے کالٹی کو دے کر ان کے ان مطلب موجزات کو دے کر لوگ یہ ہوگی نہیں اسلام میں کوئی طاقت ہے تو مسلمان بن گئے لیکن کلچر جد تک کا کلچر یہ تو ہوگئے الگ چیز ہے لیکن کلچر جو ہے کلچر جو ہے کشمیر کا جو بھی ہے اس وقت جاہے وازبان ہو جاہے شادی کے ہوں جاہے باقی رسم و رواج وہ سب ایران کا دیا ہوا ہے اب ضروری بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ چینج ہو گئی تھوڑے سے چینج ہو گئے یہاں مطلب وہ ایرانی جو تھے کھانا پینے میں کوئی چینج نہیں ہے جو وہاں کا مطلب یہ رسم رواج وہ یہاں بے برابر ہے تھوڑا سا اس میں اب چینج ہوا ہے کچھ اور بھی ایڈ کیے گئے رواج میں آئے وہ جو وہاں نہیں ہے جو یہاں پایا جاتا ہے تو اب ہم بھی اسی محول میں ملے جلے ہم میں بھی اسی میں اب رہنا ہے کیونکہ ہمارے جو پکانے والد ہیں ہماری شادیاں جو ہوتی ہیں یا بڑے دن ہوتے ہیں تو ہمیں بھی بلانا پڑتا ہے انہی وازبوں کو جو یہاں کا کلچہ چلا رہے ہیں اسی ساب سے ہمیں بھی چلانا پڑتا ہے تو اس میں ہم لگ بگ لگ بگ آپ سمجھے کہ میکشمیم اب ہم ہماری کلچر لگ بگ کشمیریوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے لیکن اب زبان جب تک ہے کہ ہماری جو ہماری زبان کو برش کی مطلب زبان کہتے ہیں وہ ہم نے قائم رکھا ہے اس میں یہاں ہمارے مالے میں اس زبان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے نہ ہم نے ایسی کوشش کی کہ یہ زبان ہماری اس مالے سے باہر لیتے ہیں اپنی کمینٹی سے ہم نے باہر کوشش میں نہیں سکھایا ہے کیوں پھر ہماری اپنی بھی کچھ رازے ہوتی ہیں کبھی مہمان آیا کچھ راز میں کچھ کہنا ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے وہ ہمارے لیے کہتے ہیں تو راز رہتی ہیں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں باقی ہاں سب سے میں ایک بتاؤں کہ اب یہاں تو اب ہماری اکسرت کافی بڑی ہے دوڑائی سو کم نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہمارے یہاں پڑوسی جو ہیں آل سنت والجماعت میں ان کا بہت مشکور ہوں جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ سینہ سفر بن کے ہمارے ہر پروگرام میں ساتھ دیتے ہیں خاص کر ہمارا ایک محرم کا ایک پروگرام یہاں ساتھ جلوس ہوتا ہے ساتھ میں محرم کا جلوس ہوتا ہے جو قدیمی لگ بگ کوئی سو سال سے نکل رہا ہے ہماری شروع سے ہی ہمارے دادا کے وقت سے یہ اصلی یہ علیب خان راجہ علیب خان کے نہیں اس چیز کو دادا کی دیتے ہیں دوستو یہ انیس سو چوبیس میں ہو گئے اس کے بعد یہ ہماری ساتھ میں جلوس کا یہ آغاز ہوا جو راجہ علیب خان نے سٹارٹ کیا یہ ماتمی مطبع امام زمانہ کے نام سے یہ جلوس نکلتا ہے آل سنت جو یہاں ہمارے محلے میں جو رہتے ہیں کیا ہے کہ جب بھی ہم یہاں سے نکلتے تھے تو اس زمانے میں چور چوری وغیرہ تو وہ عام ہوتی تھے لیکن ہمارے محلے والے کیا تھے کتنے اچھے لوگ تھے میں ان کا آج بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمیشہ جو ہی ہم جلوس لے کے یہاں سے نکلتے تو گھروں میں ہمارے پاس کوئی مردیا کوئی جوان نہیں رہتا تھا تو نہیں رہتا تھا وہ آکے ہمارے مکانوں کے پیچھے ہمارے اس مکان کے پیچھے ہی ہمارے ساتھ میں قبرستان ہے تو قبرستان ایڈیا میں وہ سب آکے وہاں بیٹھتے تھے کہیں پیچھے کوئی چور نہ جائے ان کے گھروں میں چوری کرنے کے یہ ہمارے یہاں مسلمانوں کا یہاں آل سنت جو یہاں کی جوان تھے یہاں آکے یہاں مطلب ہاں بلکل یہ برابر اور آج بھی ہے جنزہ نگر اور گلگل بلکستان سے آئے ہوئے یہ لوگ کشمیریوں میں ایسے گل مل گئے کہ ایک پورے محلے کا نام ہی ان کے نام کے اوپر رکھا گیا میں صدف شبیر فائموتو کے ساتھ ایشن مل کے لئے